اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد انکمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ لیکن ساتھ یہ کہا کہ میں تمہاری صداقت جاننا چاہتا ہوں حالانکہ پہچان چکے تھے ان کو انہوں نے نہیں پہچاننا تھا لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے چونکہ بنیامین سگی ماں سے تھے اسے اس کے ماں آپ کے ماں جائے تھے تو کہا کہ اس بھائی سے ان کا پیار بھی زیادہ تھا تو کہا اس بھائی کو ساتھ ضرور لے کے آنا اور ساتھ پھر ایک دمکی بھی لگائی ان کو رو بھی دیر ڈالا ان کے اوپر پھر اگر تم نہ لائے اس کو میرے پاس بھی ساتھ اس کو پس نہیں ہے غلہ ماں تمہارے لیے میرے پاس مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی کو نہ لے کے آئے تو پھر نہ تو میں تمہیں غلہ دوں گا اور نہ تمہیں جو ہے نہ تم میرے پاس آنے کی جرت کرنا کالو کہنے لگے یہاں پہ جو یہ دیکھئے وال آف جمعہ کیلئے ہے تو یہ سارے وہ کہنے لگے کون کہنے لگے جو بھائی تھے کالو سانو راویدو سانو راویدو لفظ میں سے اس میں سے نکال لیجئے راوید یہ مراویدہ تم سے جو ہے وہ اس کا مصدر ہے اور سین اس میں سے لیدہ کر دیجئے نون لیدہ کر دیجئے ضرور انقریب نون جو ہے وہ مزارے کی علامت ہے راویدہ یہ لفظ ہم بہت پہلے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں مائل کرنا باتچیت کرنا جکانا حالات سازگار کرنا بہت سارے معنی اس میں جائے ہوں ضرور انقریب ہم اس کے بارے میں مائل کریں گے بات کریں گے انہو بارے اس کے میں اب آہو اپنے ابباجان سے ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنے ابباجان کو مائل کریں گے ان کو جو ہے وہ اس پہ راضی کریں گے انہ و انہ اور انہ لفظ کیا ہے انہ اور بشک ہم لفائلون لفظ کیا ہے لام تو آگیا لازم کے لیے لفظ کیا ہے وائی لف جو وانون جو ہے وہ جمع کے لیے لگا اور ضرور یہ ہم کر کے رہیں گے ضرور ہم یہ کریں گے اب ان کو ایک لارش بھی آگی کہ غلہ جو ہے وہ چونکہ پورا مل رہا ہے بھائی آئے گا ساتھ اس کا غلہ بھی لیں گے تو ہم اپنے باجان سے بات کریں گے وقالا اور کہا ڈسٹر بھی دے لیے گا وقالا اور کہا لفتیانہی یہ لفظ کیا ہے فتح تا کا معنی کیا ہوتا ہے غلام جوان لام جو ہے وہ لیے اور ہی جو ہے وہ مونس کی غائب کی ضمیر لگی ہے اور کہا لفتیانہی اپنے غلاموں سے اپنے جوانوں سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام تھے جوان تھے ان سے کہا وقالا لفتیانہی جعلو بضعاتہم رکھ دو بضعاتہم لفظ کیا ہے بضعن بضعن کا معنی کیا ہوتا ہے سمان جمع پونجی جو مالو اسواب لیا تھا ان سے جس کے بدلے میں ان کو غلہ دیا تھا جو وہ اسواب اپنے پاس لے کے آئے تھے ہم جہاں وہ ضمیر لگی ہوئی ہے بضعاتہم وجعلو بضعاتہم رکھ دو ان کا جمع پونجی ان کی فی رحالہم رحال رحلن سے اس کا معنی ہوتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں ایک ریل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس میں یہاں حصہ مراد وہ کس میں سمان رکھتے تھے اونٹ کا کجاوہ اونٹ کا جو سمان جس میں یہ ہے وہ رکھا جاتا ہے ان کے سمان میں ان کی جمع پونجی رکھ دو لاللہم تاکہ ہم غائب کی زمیر ہے یارفونہ اب اس میں سے لفظ کیا ہے عرفہ کا معنی کیا ہوتا ہے پہچان لینا یا تالف نون اس میں علامات مزارے لگا ہوا ہے اور وانون جمع کے لیے ہا غائب کی زمیر لگی ہے تاکہ وہ پہچان لیں اس کو تاکہ ان کو پتا چل جائے از انقلبو از ان جب انقلبو لفظ کیا ہے انقلب ان سے انقلب کا معنی کیا ہوتا ہے پلٹنا انقلب کو انقلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بات کرتے کرتے ٹوش لیا جاتا ہے ہنڈرڈ ڈیٹی ڈیگری سے بالکل دوسری بات کر دی جاتی ہے قلب بھی اسی چیز سے جہاں وہ ہوتا ہے کہ دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ الٹا پلٹتا رہتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے اور واؤ لف یہاں پہ لگا جمع کے لیے انقلبو جب وہ پلٹیں جب وہ لوٹیں الہ طرف اہل کس کو کہتے ہیں اسی سے ہم اہل خانہ کہتے ہیں گھر والے ہم زمیر کے طور پر لگا ہوا ہے اور جب وہ پلٹیں سمان ان کی جمع پونجی ان کا سباب ان کے سمان میں رکھ دینا تاکہ وہ پہچان لے جم وہ پلٹیں اپنے گھر کی طرف لاللہم شاید کہ وہ یرجعون وہ پلٹ آئیں وہ رجوع کریں آگے دوبارہ میرے پاس اس میں تین چار فیکٹر جو ہیں وہ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں میں بعد میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں شاید کہ وہ یرجعون یہ لفظ کس سے ہے رجعون سے جس کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے پلٹنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوٹیں پلٹیں واپس فلمہ پس جب رجعو پلٹے وہ رجوع کیا پہنچے وہ رجعو یہ لفظ وہی ہے رجوع کرنا واع اللہ جمع کیلئے لگا الہ طرف ابیہم اپنے ابباجان کے پاس پس جب وہ اپنے ابباجان کی طرف پلٹے کالو کہنے لگے جاتے ہی پہلی بات یہ کہی ہے ابھی سمان نہیں کھولا کچھ نہیں کیا کالو یابانا اے اب یا لہدہ کر دیں لفظ کیا بچا اببا اور ساتھ کیا بنا نا یابانا اے ہمارے ابباجان منیا اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے منہ منہ کا منہ کیا ہوتا ہے روک دینا کسی چیز کا منیا روک دیا گیا مننا مننا لفظ من نا ہم سے الکیلو ماب غلہ طول کالو کہنے لگے یا آبانا منیا مننا الکیلہ ہم سے ہمیں غلہ دینے سے منہ کر دیا گیا ہے اندہ سے فارسل پس ارسل کس سے ہے ارسال سے ارسال کا مانا کیا ہوتا ہے بھیج دینا فارسل پس بھیج دیں علف کس لیے لگا ہے ساتھ امر کے لیے ما آنا ساتھ ہمارے ما اردو میں عام استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مما اہل و ایال بما ای فیملی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے آخا آنا آخا بھائی ہمارے کو نقتل نقتل ہم ماپ لے لیں ہم تول کر ماپ لے لیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ جائے گا یہ لفظ جو ہے وہ اصل میں نون علیدہ کر لیں مزارے کے لیے لفظ جو ہے وہ قتال ان ہے اس کا علف جو ہے وہ حضف ہوا ہوا ہے نقتل ہم اب قتال اس کا مصدر جو ہے وہ اکتال ان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ماپ کر گلہ لانا اس کے حصے کا گلہ لانا نقتل ہم لے ہیں ماپ اس کا و انہ اور بے شک ہم لہو لیے اس کے لہافظون حفاظت کرنے والے ہیں اور یقینا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے کالا کہا اب یہاں پہ جو ہے وہ کس نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فادر نے یعقوب علیہ السلام کالا کہا حل حل کا معنی کیا ہوتا ہے حرف استفحام ایک منٹ ایک منٹ حرف استفحام ہوتا ہے استفحام کیا ہوتا ہے کیا اور لیکن اگر اس کے بعد اللہ آ جائے تو یہ جو ہے وہ نافیہ میں بدل جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کو نافیہ کی باز بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو استفحام بھی دے سکتے ہیں کہنے لگے کالا حل آمانکم کیا میں اتبار کروں تبارہ آمانہ کیا ہوتا ہے ایمان کر رکھنا اتبار کرنا یقین کرنا کیا میں تبارہ اتبار کروں علیہی اس پر مگر جیسا کہ مگر کما کما جو جہاں پہ بھی کاف سے شروع ہوتا ہے حرف وہ حرف تشبیح ہوتا ہے جیسا کہ کی مانت جس طرح جیسا کہ امن تکم امن تکم اتبار کیا ایمان لایا میں تم پر جیسا کہ میں نے تمہارے اوپر اتبار کیا تھا الہ اخیہی پر اور لفظ کیا ہے اخی اخی کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی وہ جو ہے وہ غیب کی ضمیر لگی ہے ایسے اتبار کرلوں میں جیسا کہ تم پر جیسے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تمہارے اوپر اتبار کیا تھا من قبل اس سے پہلے وہ یوسف کی یاد جو ہے وہ نہیں جا رہی یوسف علیہ السلام کی وہ جو یاد ہے وہ سلگ رہی ہے تو پھر جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی بھائی کو بے دیں کہ ہم اس کا غلہ لے ہیں انہوں نے کہا اچھا اس طرح اتبار کروں جیسے تمہارے بھائی کے بارے میں میں نے اتبار کیا تھا کیا بات کرتے ہو فاللہ اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا وہ ہوا اور وہی ہے ارہامو بہت زیادہ رحم کرنے والا ارہامو افعالوں کے وزن کے اوپر اکباروں کے وزن کے اوپر اکرامو افضالو یہ وہی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبارو اللہ بہت بڑا ہے ارہامو اس کا مادہ کیا ہے رحم رہے میم معنی کیا ہوتا ہے رحم کرنا ارہامو وہ بہت رحم کرنے والا ہے ارہم الراہمین رحمین سارے رحم کرنے والوں میں سے یہ یانون جمع کی علامت ہے وہو ارہم الراہمین اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے وہ بڑا مہربان ہے سب مہربانوں میں سے بڑا دیکھئے وَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ پھر اگر تم نہ لائے ساتھ اس کو میرے پاس فَلَا كَئِلَ لَكُمْ اِنْدِ وَلَا تَقْرِبُونَ پس نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے ماپ تمہارے لیے نہیں ہوگا نہ تم میرے پاس آنا قَالُو کہنے لگے سانو راوی دو ہم یقیناً مائل کریں گے ہم جکائیں گے اَن حُو اس کے بارے میں یہ دیکھیں یہ حُو کس کے لیے لگا ہوا ہے یہ ضمیر لگی کس کے لیے یہ بڑیا مین کے لیے اس بھائی کے بارے میں کہ ہم اس بھائی کے بارے میں قائل کریں گے اپنے باپ کو بارے اس کے میں کس کو آب آہو اپنے باپ کو ہاں کہنے لگے ضرور ہم اپنے باپ کو اس کے بارے میں قائل کریں گے مائل کریں گے ان کو سمجھائیں گے وَإِنَّا عَرْ يَقِينًا لَفَائِلُونَ ہم یہ کر کے رہیں گے ہم ضرور کیونکہ ان کے دل میں ایک لالچ تھا کہ ہم اس کا گلہ بھی لے کے ہیں اگر میں گلہ نہ لے کے آئے تو پھر وہ دھوارا ہمیں یہاں پہ کسی نے گسریں نہیں دینا یقینا ہم یہ ضرور کریں گے وَقَالَا عَرْ يَقَحَا لِفِتْيَا نَهِ اپنے غلاموں سے جَعَالُ بِذَاتُهُمْ رَخْ دو ان کا سمان میں ان کا سباب ان کی پونجی ان کے سمان میں فیرِحَالِهِمْ ان کے سبان میں لَأَلَّهُمْ تَاكَيْوْ يَعْرِفُونَهَا وہ پہچان سکیں اس کو جان لیں اس کو اِذَنْ قَلَبُوْ جَبْ وہ پلٹیں الَا اَحْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف لَأَلَّهُمْ شَائِدْ کہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں وہ رجوع کریں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ عَبِيْهِمْ پس جب وہ پلٹیں اپنے اببہ کی طرف کالو کہنے لگے يَا عَبَانَ مُنِيَا مِنَّا الْكَيْلَىٰ کہنے لگے اے ہمارے ابباجان ہم سے غلہ منع کر دیا گیا ہمیں معب دینا غلہ دینا منع کر دیا گیا ہے فَأَرْسِلْمَ آنَا خَانَا بس بھی دیئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نَقْتَل ہم غلہ لائیں اس کا اِن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قَالَحَلْ آمَنَكُمْ کہا کیا میں اعتبار کروں تمہارا علیہی اس پر بھائی پر اللہ مگر کَمَا آمَنِتْكُمْ جیسا کہ اعتبار کیا تمہارا علیہی اس کے بھائی پر تمہارے بھائی پر اس بھائی پر مِن قَبْلُ اس سے پہلے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ پَسَ اللَّهُ بِہتر حفاظت کرنے والا ہے وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اور وہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ اب دیکھیں پہلی بات یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دو تین فیکٹرنز رائیں گے ایک جو کہا کہ اس کو ساتھ لے کے آنا اگر نہ لائے تو پھر تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں ایک بات یہاں پہ ان کو دمکی لگا دی گئی کہ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو اور آ کے کہتی ہو کہ ہمارا آ کے انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بارہ افراد ہیں ہمیں بارہ افراد کا غلہ چاہیے دس ہم آئے ہیں ایک ہمارا بڑا باپ ہے جو آ نہیں سکتا جو اللہ کا نبی ہے اور اس باپ کی دیکھ بال کے لئے ہم ایک بھائی کو چھوڑ آئے ہیں تو ٹوٹل بارہ ہیں تو آپ بارہ کا غلہ ہمیں دیجئے آپ علیہ السلام نے ان کو غلہ تو دے دیا لیکن ساتھ یہ کہا کہ ایندہ اپنے اس بات کی سچائی کے لئے حالانکہ جانتے تھے پہچان چکے تھے کہ بنیامین کو وہ چھوڑ آئے ہیں پیچھے جو کہ ملنا چاہتے تھے بھائی کو بھولانا چاہتے تھے جس لئے کہا کہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے اس کو ساتھ لے کے آنا نہیں تو جو ہے وہ نہ تمہارے لئے تمہارے لئے میرے پاس کوئی غلہ ہوگا وہ لا تقربونی اور نہ تم میری طرف آنا نہ تم آنا اور نہ تمہیں غلہ ملے گا اب یہ بات کہہ دی اور ساتھ دل میں لالش بھی تھا کہ بھائی آئے گا اس سے جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی اب جب ان کو یہ لالش دی گی تو کہنے لگے کالو سنو راوی دو ہم مائل کریں گے ہم بات کریں گے اباجان سے اس کے بارے میں اور یقینا ہم یہ کر کے رہیں گے اور پھر کہا اپنے غلاموں سے لفتیانہ لفتیانہ کہا اپنے غلاموں سے چپ کر کے ان کے سمان میں ان کا سباب رکھتے ہیں اب ان کا جو اسباب یا جو جمع پونجی تھی وہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی ایک ضرورت یہ تھی کہ چونکہ باقی سب کا بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے ہر چیز ہر کسی کی واپس کر دینی ہے اور دوسری تھی کہ آج تو یہ اپنا اسباب اسباب کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی کپڑے یا شاید کوئی جوتے تھے یا کوئی کھالیں تھی یا کوئی اس طرح کی کچھ چیز تھی یا کچھ ہو سکتا ہے کہ جمع پونجی کی درم یا وغیرہ کی شکل میں بھی ہو کہ اگر یہ چلے گئے واپس تو واپس دوبارہ کیسے آئیں گے اگر ان کے ساری جمع پونجی یہ ہوگی جو وہ لے کے آگئے اور میں نے اس کے بدلے میں غلہ دے دیا اور یہ معلومت آتا تو میں نے رکھ لیا تو پھر یہ دوبارہ کیا لے کے آئیں گے میرے پاس تو اس لیے جو ہے وہ غلہ اس کے ساتھ رکھ دیا اور دوسرا اس لیے کہ شاید وہ جب کہ جا کے یہ جب اپنے گلے میں سے اپنا وہ مال و سباب جمع پونجی پائیں تو پھر یہ کہیں کتنا اچھا بادشاہ ہے جو غلہ بھی مفت دیتا ہے اور ساتھ پیسے بھی نہیں لے دیتا اور یہ لالچ ان کو جو ہے وہ ساتھ لانے کے لیے جائے وہ مجبور کر دے تو یہ وہ فیکٹر تھے جس کی بجا پہ رکھ دیں ان کی جمع پونجی ان کے سمان میں رکھ دی جائے تاکہ وہ اس کو پہچان لیں جب وہ پلٹیں اپنے گھر والوں کی طرف تاکہ پھر وہ رجوع کریں اور پھر جب وہ پلٹیں اپنے باپ کی طرف تو کہنے لگے سب سے پہلے ہی بات جو انہوں نے کہی کہ اباجان ہمیں آئندہ سے گلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے ہمیں رکھ دیا گیا ہے ہم آئندہ سے گلہ نہیں لا سکیں گے ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم بارہ افراد ہیں تو انہیں کہا اچھا چلیں آپ کا باپ تو آ نہیں سکتا وہ بڑا ہے لیکن اب اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نہیں تو میں سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ بول کے تم نے ایک آدمی کا ایکسٹرہ جہاں وہ گلہ لیا ہے لاؤ اس بات کو سچائی کو اپنی کو ثابت کرو نہیں تو جہاں وہ ہم تمہیں گلہ نہیں دیں گے تو یہ آئندہ سے یہ ہو گیا ہے تو اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو وہ چھوٹا ہے لیکن یہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم بھائی ہیں اس کے ہم حفاظت کریں گے تو فوراں کہا کیا میں تمہارے اوپر ایسا اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے تمہارے دوسرے بھائی پہ بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا بات تو وہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی یاد ابھی تک سلگ رہی تھی وہ گئی نہیں تھی تو پھر فوراں کہا کہ تم اب پھر کوئی کہانی بنا کے لے آئے ہوگے کیا میں پھر اعتبار کرلوں تمہارے اوپر پہلے بھی تمہاری بات پہ اعتبار کر کے میں نے یوسف علیہ السلام کو یوسف کو تمہارے ساتھ بیجا تھا اور پھر تم نے آ کے کہا دیا کہ یوسف کو بیڑیا کھا گیا اگر ہم اس چیز کو جہاں وہ اپنے ذہن میں لائیں اور پھر یہ بھی کہا تھا یہ بھی تھا کہ یہ کیسا بیڑیا تھا کہ بیڑیا خون چھوڑ گیا لیکن کرتے کی اوپر کوئی ناخن وغیرہ کوئی کٹا پھٹا تو ہے نہیں کرتا انہوں نے کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو کومی میں پھینگنے کے بعد ان کے کرتے کی اوپر کسی جانور کا خون لگا کے لے گیا تھے اپنے ابا جان کے پاس کہ ابا جان یہ کرتا دیکھ لیں اس کا اس پر خون لگا ہوا ہے بیڑیا آیا جبکہ ہم کھیل کود میں دھوڑ لگانے میں مصروف تھے اور بیڑیا نے جا وہ کھا لیا تو ایک بات تھی کہ یہ کیسا کرتا ہے جس کرتے کی اوپر جا وہ خون کے نشان تو لگی ہیں لیکن اس میں کوئی کٹا پٹا نہیں ہے اس کے اوپر جا وہ کوئی ناخنوں کے نشان نہیں ہیں لیکن اللہ کے لئے چھپ رہے تھے تو یہاں پہ بھی یہی کہا کیا میں اعتبار کروں جیسے بھائی پہ بہلے کیا تھا لیکن اب دل میں یوسف کی یاد بھی تھی ہو سکتا ہے کہ لیکن تمہاری حفاظت نہیں اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے تو میں اللہ کی حفاظت میں جی ہے وہ کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا تمہاری بات بہتبار نہیں کروں گا جو تم کہہ رہے ہو وہ بہتر رحم کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے سارے رحم کرنے والوں میں سے تو یہ اللہ کی رضا ہے اس کو بجوانا تو میں اس کو تمہارے ساتھ بیج رہا ہوں لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہاری باتوں میں آکے میں بجوارا ہوں میں اس کو اللہ کی حفاظت میں جہاں وہ بیج رہا ہوں وہ اللہ جو سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے جو سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہاں پہ بھی تکیہ دیکھئے یوسف حضرت یقوب علیہ السلام کا کس کی اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر یوسف علیہ السلام کا کس پہ تھا انبیاء اکرام ہیں انبیاء اکرام کی نسل میں سے ہیں اولاد انبیاء اکرام ہیں آپ دیکھ لیجئے یوسف علیہ السلام یقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ایک پوری لڑی ہمیں نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبیوں کی تو توکل اللہ کا ان کے اوپر کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمت اور تفیق دے جزاک اللہ خیر ہمارے ایک آن لائن ویور کے جہاں وہ بہنوئی فوت ہو گئے ہیں صبح ان کا مجھے بحس جائے گجران والا میں سے تو انہوں نے جہاں وہ ان کی مغفر کی دعا کی اپیل کی ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمے ان کے درجات بلند فرمائے اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ مبارک علی محمد علی محمد اللہ مبارک علی محمد 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 علی جس بھائی کے لئے دعا کی درخواست کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے ان کو غریق رحمت فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تبلینا انکان تتواب الرحیم الحمدللہ رب العالم آمین